بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیکس لیکچر میں خوش آمدید مائکسوفٹ ایکسل کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سیل رینج کیا ہوتی ہے سیل رینج کے بارے میں سیکھیں گے کیونکہ سیل رینج کا سیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے اگر آپ مائکسوفٹ ایکسل میں جو ہے وہ فنکشنز یوز کرنا چاہتے ہیں تو فنکشنز کے لیے ہم سیل رینج جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس لیے ہم دیکھ لیں کہ what is cell range یہاں پر دیکھیں گے آپ نوٹ کر لیجے گا کہ selection of more than one cell to perform a specific task is called cell range کہ اگر آپ ایک سے زیادہ cell کو select کریں گے ایک specific task perform کرنے کے لیے اس کو ہم کہیں گے cell range cell range سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cell range کا مطلب ہے combination of more than one cells جیسے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ A1 یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو A1 colon sign اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے F1 یہاں پر یہ جو colon sign ہے یہ colon sign یہاں پر as a reference operator کام کر رہے ہیں A1 جو ہے یہ کیا بتا رہے آپ کو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ A1 address of the first cell of the range کہ پہلے نمبر پر جو آپ کے پاس cell address ہوتا ہے وہ پہلے range کے پہلے cell کا ہوتا ہے like آپ یہ example میں نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ A1 to F1 right A1 جو ہے address ہے first cell کا range کا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ چیز ہے یہ colon sign اس کو reference operator کہتے ہیں کیا کہتے ہیں reference operator جو کہ آپ کو reference بتا رہے ہیں کہ A1 سے لے کر F1 تک right یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ reference operator جو ہے means means A1 through F1 F1 جو ہے F1 address of the last cell of the range یہ range کا جو سب سے آخری cell ہوتا ہے وہ reference operator کے بعد میں لکھا جاتا ہے for example آپ دیکھ سکتے ہیں کہ following figure shows the submission of D4 to K4 which returns the obtained marks یہ دیکھیں گا کہ یہاں پر آپ کے پاس D4 address تھا D4 سے لے کر جو ہے میں نے کہا تک K4 تک پہلا cell تھا D4 اس کے بعد reference operator لگایا یہاں پر function میں اس کے بعد نہیں یہاں پر K4 تو K4 تک اس نے کیا کی selection کر لی right اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں selection کر سکتے ہیں for example آپ یوز کرنا چاہیں like اس شیٹ میں اس میں آپ دیکھیں گا کہ آپ کے پاس کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں right اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک رینج آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر is equal to sign لگائیں is equal to اس کے بعد آپ پہلا cell select کریں یہاں سے like یہ آپ کے پاس ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ colon sign لگائیں like اس طرح سے right اس کے بعد یہ آپ نے colon sign لگایا اس کے بعد یہ آپ نے آخری cell right اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے first cell سے لے کر b56 سے لے کر s56 تک select کیا اس کو اور آسان کر لیتے ہیں right ہم sheet number 2 پر آجاتے کلک کر کے اب دیکھیں کہ یہاں پر a1 cell ہے right اب آپ اس کے range دیکھنا چاہتے ہیں تو is equal to آپ نے لگایا اس کے بعد یہاں پر آپ نے لکھا a1 اور اس کے بعد colon لگایا اور اس کے بعد آپ نے select کیا a1 کے بعد آپ نے f1 right ابھی دیکھیں کہ جیسی آپ نے select کیا a1 to f1 دیکھیں دیکھیں آپ کو بلو کلر کی بار نظر آرہی ہے کہ a1 سے لے f1 تک select ہو چکے ہے right تو اس طرح سے یہ آپ cell range دے سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ cell select کرنا چاہ رہے ہیں آپ پوری worksheet کی بھی cell range دے سکتے ہیں right یہ تو تھا concept آپ کے cell range کا next جو آپ کا concept ہے وہ ہے what is function right کہ inserting function in your worksheet کہ آ worksheet میں function جو ہے کس طرح سے enter کریں گے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ what is function تو نوٹ کر لیجے گا کہ pre-made method of calculation is called function اگر آپ کو یاد ہوگا pre-made method of calculation کیا مطلب کہ پہلے سے بنا بنایا ایک method آپ دیا جائے گا پہلے سے بنا بنایا ایک program آپ دیا جائے گا آپ نے just اس میں values enter کرنی ہے اس کے بعد وہ جواب آپ کو return کر کے دے دے گا سیمپل تو آپ نیچی second definition آپ نوٹ کیجے گا اس میں آپ کو further concept جو ہے وہ clear ہو جائیں کہ function are the pre-defined formula that are used to perform calculation یہاں پر آپ کا تھوڑا سا concept clear ہو گیا ہو گا کہ function جو ہے وہ pre-defined formula that are used to perform calculation جن کو استعمال کیا جاتا calculation perform کرنے کے رئے third definition میں آپ کا تھوڑا سا mind اور clear ہو جائے گا دیکھئے گا function are pre-defined formulas that perform calculation by using specific values called arguments in particular order اور structure کیا مطلب یہاں بر وہ آپ کو بتا رہے ہے کہ function pre-defined formulas that perform calculation جو کہ calculation کرتے ہیں پر کیسے by using specific values جن کو arguments کہا جاتا ہے کہ آپ function arguments دیں گے اس کی values دیں گے پھر کیا ہوگا پھر وہ جو ہے آپ کو answer return کرے گا function جو ہے these are some standard function built in for calculation and manipulation data یہ function ہوتے ہیں یہ آپ built in ملیں گے Microsoft Excel میں آپ نے صرف ان کا نام لگانا ہے ان values دینی ہے اس کے بعد وہ آپ کو جو ہے اس کا جواب نکال کے خود با خود دے دیں گے اگر آپ یہ syntax دیکھیں ایک Microsoft sorry ایک function کا syntax تو یہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھیں گا syntax اس کا آپ کے پاس ہے کہ سب سے پہلے function name کہ آپ سب سے پہلے کیا کھیں گے is equal to sign steps جو آپ نوٹ کر لی جی گا steps ہیں سب سے پہلے آپ کیا steps ہیں syntax آپ کے پاس پہلے is equal to function name start arguments and arguments لکھیں گے values لکھیں گے اس کے پاس بریکٹ کلوز کر دیں گے پہلا step جو آپ کے پاس پیس تا کرسر in active cell where you want to enter formula کہ سب سے پہلے آپ کرسر اس cell میں رکھیں جہاں پہ آپ formula apply کرنا چاہتے ہیں function use کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد is equal to sign پھر give the name of the function اس کے بعد آپ نے function کا نام دینا ہے جیسے sum ایک function ہے addition کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد پرس open bracket use کریں گے give the cell reference cell range لیں گے arguments یاد رکھے گا کہ آپ function میں cell range بھی دے سکتے ہیں کہ میں یہاں سے لے کر یہاں تک values کو جام کرنا چاہ رہا ہوں یا multiply کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے آپ پرس closing کھنکشن کو use کرنا جو ہے وہ تھوڑا آسان ہوتا ہے as compared to using formulas کیوں آپ کے باس بنے بنائے پڑے ہوتے آپ نے صرف کیا کرنا ہوتے آپ اس میں صرف جو ہے وہ کلکولیش جو صرف values دیں ہوتے ہے اس اکسامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دی فور سے لے کر k4 تک جمع کیا گیا سب سے پہلے is equal to sign لگایا sum لکھا اور d4 to k4 یہ بھی سیم ایڈیشن کرے گا جیسے آپ کے فارمولا کرتا تھا اس کے بعد ہم کچھ سٹینڈرڈ کچھ فنکشن پڑھیں گے دیکھتے ہیں کون کون سے فنکشن کس لیے استعمال لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا تھا پریویس لیکچر میں ہم نے ایک ریزل شیٹ بنائی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس ریزل شیٹ میں ہم نے کلکولیشن کیتی بائی یوزن فارمولاس تو اس ورکشیٹ میں کیا کریں گے بائی یوزن فنکشن جو ہم اس کیا کریں گے کلکولیشن کریں گے تو وہ ورکشیٹ ہم اوپن کر لیتے لیکن آپ کے پاس شیٹ ون یہ دیکھے گا یہاں پر ابھی ہم نے ایوریش نکالی تھی اور اپٹین مارکس نکالی کس کے ذریعے سے بائی یوزن فارمولاس اب ہم بائی یوزن فنکشن اپٹین مارکس بھی نکالی ایوریش بھی اور پرسنٹ بھی یہ دیکھے گا کس طرح سے نکالی گے پہلے والا آپ ڈیلیٹ کر دیں اور یہ پرسنٹ بھی آپ ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد جو آپ مارکس ہیں جو آپ کے جمع کے لیے جو فنکشن یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے جو فنکشن ہے وہ ہے سم سم یاد رکھے کہ فنکشن ٹائپ کرتے وقت آپ کو سپیلنگ جو ہے کیس سنسیٹیو نہیں ہے لیکن سپیلنگ وہی ہونے چاہیے جو کہ ڈیفائن ہوں لیکن آپ نے اس ایس ایس لکھا سم بریکٹ سٹارٹ آپ دیکھیں کہ نیچے آپ کو ٹول ٹیپ میں اس کا سنٹیکس بتا رہے کہ سم اس کے بعد نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری ایک بات نوٹ لکھ لیجیے گا ایک فنکشن کے اندر ہم ٹھرٹی آرگومنٹ یوز کر سکتے ہیں کتنے تیس آرگومنٹ ہم ایک فنکشن کے اندر یوز کر سکتے ہیں بائی سپریٹنگ کوماس کہ اگر آپ اس کے اندر آرگومنٹ دے ہیں ویلیوز لکھ تو تیس آپ جس لکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے اور رینج جو ہے آپ پوری ورکشیٹ کی دے سکتے اس میں دیکھیں کہ آپ نے رینج سلیکک کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جہاں تک آپ کے مارک سے ہیں تو سی جمع کریں کس کو بریکٹس کے اندر جو ویلیوز ان کو سی ٹوانٹی ٹو سے لے کر ایش ٹوانٹی ٹو تک رینج آپ دے دی گئی ہے انڈر کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس وہی جواب جاں جاں نیکس اس کو جب ڈریک کریں گے فیل ہنڈل کے مدد سے تو آپ کے سارے جواب ویسے خود با خدا جائیں گے اسی فنکشن کے ذریعے سے نیکال لیں آپ تھوڑا سا پریویس لیکچر کو ریکال کریں تو اس میں آپ نے جا کیا تھا بائی یوزنگ فارمولا کہ آپ نے سارے سبجیکٹس کے مارکس کو جمع کیا تھا اس کے بعد آپ نے ڈیوائیڈ نیکال کے دے 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 گا اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کس نمبر سے ڈیوائیڈ کریں کس کو ٹوٹل کریں اس کے لیے آپ اس ایس ایس سائن لگائیں گے اور ایوریج پورا لکھیں گے ایوریج ایوریج بریکٹ سٹارٹ اور اب آپ نے سیل رینج آگئی ہے اس کو آپ کیا کریں گے دیکھ گا فنکشن کے زریعے سے کام کرنا آپ کو زیادہ آسان لگا کیوں کیونکہ اس میں آپ نے نام یوز کیا اس کے اندر آپ نے اس کو ویلیوز دی اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا پرسنٹ ایج کا کوئی فنکشن ہنڈرڈ یہ آپ کا وہی رہے گا جو آپ نے پریویس میں دیکھا تھا اس کو آپ ڈرائگ کر دیں گے اس میں ہم نے فنکشن کو یوز کرنا سیکھا کہ کس طرح سے ہم فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ ایک فنکشن میں آپ 30 جیسے میں بڑھا رہا ہوں ٹول ٹپ میں نمبر 3 آگے بڑھتا جا رہے ٹھیک ہے 4 sorry نمبر 4 اس کے بعد 5 6 7 8 9 10 10 لکھیں گے اس کے بعد 11 12 13 14 15 18 19 19 اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے 20 20 اس کے بعد 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 رائٹ اب اس کے آگے آپ لکھیں گے تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹول ٹپ میں نمبر 30 تک ہی لے کر گیا اس سے آگے وہ آپ کو پرمیشن ہی نہیں دے رہا کہ آپ اس سے آگے کوئی اور نمبر بھی لکھیں رائٹ اگر کوئی آپ 31 نمبر لکھی دیتے ہیں اور بریکٹ بند کر کے آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گا کہ جواب وہ ایرر دے دے گا رائٹ ایرر کہ آپ لیمیٹ سے زیادہ یوز کر رہے ہیں نمبر تو آپ ایک نمبر 30 پورے کریں دیکھیں دیکھیں اندر نمبر یوز کر سکتے ہیں دوسری بات رینج جو ہے آپ پوری ورکشیٹ کی یوز کر سکتے ہیں ڈیزن میٹر فور ایرر 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 یا پھر کوئی وی 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 ایرر ایرر اس کے بعد آپ انٹر کرتے گئے رائٹ اب آپ آجائیں لاسٹ سیل پر کنٹرول پلس ڈاون سے لے کر کہا تک اس 55,535 تک اب دیکھیں رینج میں نے دے اب اس میں وہ نمبر والا نہیں کیونکہ ہم نے کامی سے سپریک نہیں کیا اس میں آپ کو رینج دی ہے دیکھیں 65,000 سیل جو ہے وہ اس رینج میں ہے سارے سیل کا جواب آپ کو نکال کر دکھائے گا انٹر اب اس رینج سیل میں آپ کیا کر سکتے ہیں ویلیو سکتے آپ کو 55,536 میں کیا بلے گا ریزلٹ مل جائے گا تو یہ آپ کو بات کیلئر ہو گئی ہوگی کس طرح سے آپ کامی کے ذریعے سے آپ صرف کیا کر شکتے ہیں تیس نمبر لکھ سکتے ہیں جبکہ رینج جو ہے آپ پوری ورکشیٹ کی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ویٹ اس لیکچر میں جو چیز ہم نے دیکھی ویٹ سیل رینج کہ اگر ایک سے زیادہ سیل کو سیل رینج ہو گا فنکشن میں ہم سیل رینج کا یوز کرتے ہیں ہمیشہ رائی آپ جو منوالی کامے سے بھی ویلیوز دے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کہ دے جناب یہ اس طرح کا سوال ہو سکتا دیکھ لیجے گا کہ اگر آپ سے کہ یہ کچھ ویلیوز ہیں ان کو آپ فنکشن کے ذریعے سے جمع کر کر دکھائیں تو سیمپل ہے کہ آپ is equal to sign لگائیں اس کے بعد آپ سم لکھیں گے فنکشن کا نام کچھ بھی کرنا ہو اس کے بعد یہ چیز کام آس کے ساتھ ہی 2 3 4 5 6 7 اور بریکٹ کلوز اس طرح سے جب نمبر ہوں گے پھر آپ کیا یوز کریں گے پھر کام اینٹر کریں گے آپ کا جواب آجائے گا اس طرح سے کیے جاتے ہیں